یہ ہر حال میں اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو اور وہ چیزیں کہہ رہے ہیں جی کریں کٹھی کریں فلاں کریں لیکن حاصل زرداری کہہ رہا ہے وہ شاہدتا سبیدار انسان ہے وہ کہتا ہے بھئی اس کو گرفتار کرو گی جو اس وقت آگ لگی جی اس سے زیادہ بڑی آگ بڑھکے گی عمران ریاض خان صاحب جو ہے کو اس طرح سے گرفتار کیا کل اسلام آباد کی جوریزڈکشن تھی لیکن اسلام آباد پولیس نے لاہور ہائی کورٹ میں جو بیان دیا جھوٹ کہا غلط کہا میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر عدالت یہ آرڈر کر دے کہ ان کا جو ٹیلی فون ہے اس کی لوکیشن معلوم کی جائے جس وقت وہ گرفتار ہوئے جائے گرفتاری سے دو گھنٹے پہلے تو وہ سارے کی ساری لوکیشن ان کی اسلام آباد کی حد کی نکلیں گی ایک اٹک کا میجسٹریٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر مقدمہ نہیں بنتا ان کی جوریسڈکشن میں نہیں ہے تو وہ آرڈر کریں کہ اسے رہا کریں بھئی آپ کیوں پکڑ کے لے آئے میرے پاس اچھا جی ادھر ایف آئی اے کے پاس بھیج دیا ادھر سپیشل بیجسٹریٹ میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ کیس نہیں بنتا تو بھئی آپ رہا کر دے نا ان لیگل ہوگی جو ہے ان کی جو گرفتاری ہے لیکن حمد نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ سمی ابراہیم کو عرش شریف کو پکڑ کے ایف آئی آرز کر کے تو ان سوالوں کے جواب سے بچ جائیں گے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ بائیس کروڑ لوگوں کے سوال ہیں یہ جان چلی جائے لیکن جو پاکستان کا مستقبل ہے ہم بھی اگر اپنا خون اس میں دے دیں گے تو ہماری طرف سے یہ بڑا ایک حقیقی نظرانہ ہوگا اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان سمی ابراہیم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ میرے ساتھ ہیں ہماری کوئنکر علینا الیاس صدیق ساجد صاحب ہمارے جو پولیٹیکل کورسپونڈنٹ ہیں اور تھوڑی دیر میں صدیق جان صاحب ہمیں جوڈیشل کمبلیکس پنڈی سے جوائن کریں گے جہاں اس وقت عمران ریاض کے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے ایف آئی اے کے جج ان کی مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں پوری آج بتائیں گے آپ کو اس کی تفصیل سارا دن آج کیا ہوتا رہا اٹک میں کیا ہوا رات عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا جوڈیشل میجسٹریٹ ہے اس نے کہا کہ بھائی میرے تو دارہ اختیار میں نہیں ہے یہ آپ کون سے قانون کے تحت انہیں میرے پاس پکڑ کے لے ہیں انہیں آپ ایف آئی اے کے پاس لے جائیں اور ایف آئی اے کے حوالے سے جو پیکا آرڈیننس ہے جو قوانین ہیں جناب اتر من اللہ اس سے پہلے یہ ابزرویشنز دے چکے ہیں فیصلے آ چکے ہیں کہ اس کے تحت آپ گرفتار نہیں کر سکتے آپ انکوائری کر سکتے ہیں پہلے نوٹس بھیجیں گے اس میں پی ایف یو جے کو بھی انوالف کریں وہ ایک پورا ایس او پیز ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایف آئی اے جن کو سممٹ کر چکی ہے وہ ساری اس کی خلاف ورزی ہے سارا دن کیا ہوتا رہا آپ کو آج وہ بتائیں گے عمران ریاض کے ساتھ اس کی تصاویے جب آئیں رات اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا بلکل کوئی وہاں پر لائٹ نہیں تھی ہتھکڑیاں پہنا کر تو میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں جو ہمارے جن لوگوں کو ہتھکڑیاں پہنائے گئیں وہ کتاب بھی تھی کہ پریس ان چینز تھوڑا سا وہ بھی اس کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عمران خان کا بہت بڑا جلسہ ہوا آج سائی وال میں جانا تھا بارش ہو گئی گراؤنڈ بھر گیا جگہ تبدیل کی پھر نوے موڑ جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ جلسہ ہوا اور اس علاقے کا لوگ بتاتے ہیں کہ وہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا گراؤنڈ میں پانی تھا بھرا ہوا تھا گراؤنڈ پانی سے لیکن لوگ کھڑے تھے اور ڈیزل ڈیزل لوٹے لوٹے یہ سب کچھ ہو رہی تھی ملک احمد کی پریس کانفرنس کا ذکر کریں گے ایسا لگ رہا تھا جیسے بالکل کوڈو پارین کا انجیکشن کہیں سے لگوا کے آئے ہیں جو ان کے پھپڑے تھے نا پھپڑے پھے پڑے یعنی فل بھرے ہوئے تھے آکسیجن سے بڑی بڑکیں شڑکیں ماری انہوں نے آج پتہ نہیں بڑا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک چار چیٹ دیا انہوں نے سمجھنے والوں کے لیے میں وہ ان کی گفتگو سنوا دوں گا تو جو مطلب یہ انہی کے لیے ہے جن کے لیے انہوں نے فرمایا پوری چار چیٹ دیا انہوں نے کہا آپ لتھڑ پتھڑ تھے سیاست میں لتھڑے ہوئے تھے آپ کر ہی سیاست رہے تھے اور جو مریم صاحبہ نے اور جو نواز شریف صاحب نے ظاہر ہے ان کے وہ بوس ہیں جو کہا صحیح کہا آپ کے بارے میں آپ تھے ہی سیاست میں یہ میں نہیں ملک احمد آپ کو پوری میں ان کی آپ کو میں گفتگو سنوا دوں گا اور پھر صدیق ساجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ بڑی میٹنگیں شیٹنگیں ہوتی رہی ہیں بڑی کانسل کی سیکورٹی کانسل کی نیشنل کمیٹی آن سیکورٹی کی اور اس کے علاوہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جو نون لیگ ہے یا پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے یہ جا رہی ہے صحافیوں کے ساتھ بھی جا رہی ہے اور چینلز کے ساتھ بھی جا رہی ہے ای آر وائی کے بارے میں آج کہا کہ ملیشیس چینل ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ملک احمد نے کہا جو مریم نواز بولتی ہے وہی آج انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے تو اس میں وہ انہوں نے بولا تو کس کس کو اور گرفتار کریں گے عمران ریاض کو گرفتار کرنے کا مطلب ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد کس کی باری ہے یہ سارے جو معاملات ہیں اس پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو جو ملک احمد کی جو آج گفتگو تھی جس میں انہوں نے جو کرٹیسائز فوج پر مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کرتے تھے کیا کہا اس کے حوالے سے ذرا سن لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں آپ نے حصہ لیا گجرانوالہ کے جلسے کا حوالہ دیا جس میں چودہ دفعہ نام لیا تھا نواز شریف نے الزام لگایا تھا جنرل باجوا پر الزام لگایا تھا ڈی جی آئی سائی پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ الزام انہوں نے لگایا تھا تو اس کا ایبیڈنس تھا تو یہ تو فرق ہے کیونکہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ تو سچی بات کہہ رہے تھے اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں میں صدیق ساجے صاحب میری کوئی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے اگر آپ مجھے سمجھا سکیں کیونکہ آپ ذرا نون لی کو کور کرتے ہیں تو گنگے دی ماں گنگے دی ربزہ رمزہ گنگے دی ماں جانے تو شاید آپ زیادہ ان کی بات کو سمجھ سکتے ہو بہت شکریہ سمجھ صاحب ازاد صحافت تو اپوزیشن کو اس وقت اچھی رہتی جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں حکومت میں آتے ہی ان کی جو ازادی صحافت کے حوالے سے نبض ہے دوب جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو کاروائیاں ہوتی ہیں کل ہمارے اوپر بھی انہوں نے دروازے بند کیے میں تو اسی کی بھی بات نیشنل سیکیورٹی کے پارلیمانی کمیٹی کا جلاس تھا انہوں نے کہا جی آپ آپ کے لئے شجر ممنوع ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہونا یعنی کہ داخل بنی ہونے دیا یہ جب عمران خان کے دور میں ہوا تھا تو آپ کو پتہ پریس گیل جو اس وقت بھی بند ہوئی تھی ہم نے احتجاج بھی کیا سارا کچھ بھی گیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کیمپ لگ گیا تھا بھئی جنیوں پہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا جا کے ہم سو کسی اور مقصد کے لئے بیٹھے تھے لیکن انہوں نے کہا جی چونکہ وہ اداروں کے سربراہ آ رہے ہیں مختلف تو باز یہ آپ ادھر ایک باہر ایک ہم نے میڈیا سینٹر بنایا اس سے ہماری رسائی جو تھی سائی جو تھی نا وہ وہاں تک تھی سیٹری اور سچی بات کروں گا دیکھیں صحافی ہونا یا آج کل کے دور میں یہ تو بہت مشکل ہو گیا سچ بولنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا اچھا اب یہ دیکھیں میرا ایک نکتہ نظر ہے وہ آپ کے نکتہ نظر سے ہزار مرتبہ اختلاف کرے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو صحافی نہیں مانتا یا میں لینہ کو صحافی نہیں مانتا دوسری بات ہے کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں سمجھ صاحب جو اس وقت ہو رہا ہے وہ انتہائی یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرف جا رہا ہے یہ معاملات کو لے جا کے کس طرف لے جا رہے ہیں آپ آپ عمرانکہ کے حوالے سے بات کریں یا میں میری بیٹے نونلنگ میں نونلنگ کے حوالے کے حوالے سے بات کروں بھئی کوئی سچ سنے تو صحیح آپ کسی آپ اس کی رائے کوئی دبا رہے ہیں کونسا وہ وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا وہ ہاتھکڑی لگائے ہوئے وہ جناب یہ جانبوچ کے تصویریں دکھائی جاتی ہے بنای جاتی ہے صرف بدنام کرنے کے لئے وہ پاکستان زنداباد کے نعرے لگا رہا ہے وہ کوئی ملک دشمن تو نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ شو کر رہے ہیں یہ تو آپ ایک کریئٹ کر رہے ہیں اچھا ایک اور اس کا امپیکٹ آ رہا ہے جو بڑا خوفناک بات بنتی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں کہ رہے تھے کہ شاید اس سے امران خان کو فرق پڑے گا وہ تو اس سے زیادہ پہ ہو رہا ہے میرا علاقہ ہے مجھے پتا ہے جو دبے ووڈ کی آپ نے بات کی ساتھ ہی میاں چلنوں ہے چیچہ بتنے مجھے جزیں اپنے نے خطاب کیا واقعہ آپ کی بات ٹھیک ہے لوگ اپنے طور پہ آئے اور ان کا وہ امران خان سے زیادہ نعرے بازی اور جو سو جذبہ اس کراؤڈ میں تھا جس میں وہ جس سے وہ خطاب کر رہے تھے جب جب امران ریاض کا نام آیا ہے تو وہاں پر جو تالیہ لوگوں نے بجائی ہاں جی تو وہ ایک 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 یہ ایک کانفیڈنس تھا آہ یا ایک اظہار محبت تھا اس جنرلزم کے لیے جو پاکستان کے لوگ صحافی کر رہے ہیں اور بہت سارے میں نے دیکھا ہے صحافی بڑے بڑے سینئر صحافی وہ اتنے ساڑے کے مارے ہوئے ہیں ان کو اس بات پہ ساڑا ہے کہ یہ امران خان کچھ لوگوں کے نام کیوں لے رہے ہیں اور ہیسی ہی بات کر رہے ہیں یعنی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان کے بارے میں کہ وہ اس قدر نیرو مائنڈیڈ ہوں گے ٹھیک کہہ رہے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا ایک لکیر انہوں نے کھینج دی اچھا جو جو نولی کی سپورٹ کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے وہ ٹھیک صافی ہے وہ صحیح ہے جی وہ اس کا باقی جو اگر امران خان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں خدا نخواستہ سارے غدار ہیں یا ان کے ان ایک سے بڑھ کر ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے کیونکہ ان سے چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی سیدھی سی بات یہ ہے ان کے آپس کے اندر کی بڑی لڑائی ہے میں آپ کو ایک خبر دوں یہ ہر حال میں اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں امران خان کو ایک آج ان کے اور اس میں اور وہ چیزیں کہہ رہے ہیں جی کریں کٹھی کریں فلاں کریں لیکن عاصر ذرداری کہہ رہا ہے وہ شاہ صورتہ سبیدار انسان ہے وہ کہتا ہے بھئی اس کو گرفتار کرو کہ جو اس وقت آگ لگی ہوئی اس سے زیادہ بڑی آگ بڑھکے گی تو ان کو تو دیکھیں نا رانہ سناولہ کو انتقام کی آگ مریم نواز کو انتقام کی آگ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو انتقام کی آگ یہ تو انتقام کی آگ میں بلکل سڑ سڑ کے کالے کوئلے بن چکے اور جو ساتھ دے رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سڑے ہوئے ہیں اب اگر کسی کو عددہ کسی کی وجہ سے نہیں ملا تو وہ سار ادھر نکالے نا وہ اس طرف نہ نکالے میں اپنی ایک بات کرتا ہوں یا میرا ایک اپنا نکتہ نظر ہے آپ اس کو فورا اس کے اوپر ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں پروگرام بھی کر دیتے ہیں سارا کچھ بھی کر دیتے ہیں لیکن بعد یہ ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں زمین صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ 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 صورتحال انتہائی عجیب و غریب شکل اختیار کرے گی اور اللہ نہ کرے کہ یہ پھر کسی کے باس میں نہ رہے ہیں لیکن دیکھیں وہ آپ جتنا دبا رہے ہیں وہ چیزیں آ رہی ہیں اچھا علینا یہ بڑی امپورٹن بات کہی ہے صدیق ساجر نے کہ ہم تو خیر سمجھ رہے تھے کہ اب یہ ایک عمران ریاض گرفتار ہوا ہے تو یہ اور بھی بہت سارے صحافی گرفتار ہوں گے اور اس کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مالکان کا بھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ باری آ سکتی ہے جو پاکستان میں ہوں گے کیونکہ یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ جو بات عمران خان کی گرفتاری کی ہے بڑی سنگین بات ہے اس سے ایک محول میں اور زیادہ گرمی اور اور زیادہ ایک غصے والی بات آئے گی تو سمجھتا آپ دیکھیں ابھی آئے گی کیا آلڑی آ چکی ہوئے جس طرح کا ریاکشن دیا جا رہا ہے پیٹے آئے کی طرف سے لوگوں کی طرف سے عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ کراؤڈ میں بھی عمران ریاض کے حوالے سے کس طریقے سے نارے لگائے گئے اور لوگ کو سمجھ آتی ہے اس وقت آپ سوشل میڈیا ٹرینڈ دیکھ لیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ رہے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا لیکن میں یہ جو دیکھ رہی تھی تو ایف آئی ایر میں دفات وغیرہ لگائی گئی ہیں دیفنیلی سی بات ہے کہ یہ دفات جو ہیں وہ قانون میں موجود ہیں اور قانون کو دیکھتے ہوئے لگائی گئی ہیں اس میں پانسو پانچ ہے پانسو پانچ دو ہے پانسو ایک ہے ایک سو نو ہے جس میں یہ ہی ہے کہ آپ اپنے اداروں کو ڈی فیم کرتے ہیں یا آپ کسی کی سہولت کاری کرتے ہیں یا پھر آپ کو اپرنٹنگ کرتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن بات یہ کہ ایک سوال میں اور الزام میں فرق ہوتا ہے اب دیفنیلی ایک کورٹ اس کا وہ فیصلہ کرے گی کہ عمران ریاض صاحب نے جو ہے وہ سوال کیا ہے یا الزام لگایا ہے ابھی تک تو جتنی بھی ان کی چیزیں آئی ہیں جو بھی وہ اس وقت بیلوگ کر رہے ہیں جو بھی بات کر رہے ہیں دیکھنے والے جب بین کا جنرلسٹ ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ سوال کر رہے ہیں لیکن یہ پھر بات آ جاتی ہے کہ کوٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور جہاں تک یہ کورٹ چیز میں کہنا چاہوں گی جن لوگوں نے عمران ریاض کے خلاف مقدمات کی ہیں آپ ان کی اپنی بیک گراؤنڈ دیکھنے کیا ہے تھٹا میں جس بندے نے کیا سرگودہ میں جس بندے نے کیا کسی پہ چار مقدمات ہیں کسی پہ پانچ مقدمات ہیں کسی پہ چھ مقدمات ہیں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہ ایک اور مقدمہ ہو گیا ہے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور جو آپ بات کر رہے تھے بھی احمد صاحب کی یہ جو ہے ملک احمد خان صاحب ان سے طرف پوچھے نا آپ یہ جو کہتے ہیں تاریخ فاطمی ہے پرویز رشید ہے یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا باتیں کرتے تھے کس طریقے کی باتیں کرتے تھے مریم نواز اس نے جو نعرے لگوائے تھے وردی گنڈا گردی کس نے لگوائے تھے پھر حامد مل نے جو بات کی تھی کہ یہ جو صاحب ہیں یہ ایجنڈ ہے اسرائیل کے تو پھر ہر ایک کے خلاف اگر آپ نے کاروائی کرنی ہے تو پھر برابری کی بنیاد پہ کریں پھر دوبارہ سے دیکھیں سب نے کس ٹائم پہ کیا کیا بات کی ہوئی تھی میں دیکھیں کوئی بھی جو بیانیاں ہے اس کی بنیاد پر اگر آپ گرفتاری کرتے ہیں تو یہ تو پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا یہ تو میں تو اس کو کوئی آرگومنٹ نہیں سمجھتا کہ آپ ان کو بھی پکڑیں اگر ان کو پکڑا ہے تو یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے بسیکلی پاکستان کا آئین اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کی اگر ایک اپینین ہے اوبجیکٹیولی آپ اس اپینین کا اظہار کر سکتے ہیں دوسرا بندہ اس اپینین کا جواب اپینین سے دے گا آپ لوگوں کو پکڑ کے ماریں ان کو گرفتار کریں اب میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں عمران ریاض کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جو گرفتاری کی بات ہو رہی ہے ایک پپلر لیڈر کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو جلسوں میں جا رہا ہے جہاں پہ وہ کراؤڈ کو پل کر رہا ہے یہ اس خوف میں مقتلع ہیں کہ وہ کوئی ایسی مومنٹ نہ ٹرگر کر جائے جس سے یہ جو سارا گیم پلین ہے وہ سارے کا سارا ان کا اولٹ پلٹ ہو جائے جو یہ کوشش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوہزار تئیس تک یہ حکومت کریں اور اس کے بعد آ یہ انتخابات کریں صدیق ساجد آپ کو کیا وائبز ایسی نہیں آ رہی ہیں ایسی کیا آ رہی ہیں وہ اس سے ایک سال آگے جانے کو تیار ہیں وہ تو دوہزار چوبیس کا سوچ رہے ہیں کہ ایک سال ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں اسے سولہ ہاں سولہ سترہ آگست تو ان کی بنتی ہے دوہزار تئیس کی ڈیٹ ان کی حکومت مدد جو عمران خان بھی ہوتا تو وہ ہی پوری کرتا یہ تو ایک سال آگے جانے کی سوچ رہے ہیں کہ تو یہ منصوبہ پر آگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ دسمبر کا حملات کنٹرول کر لیں گے اس کے بعد چیزیں مارے کنٹرول میں آ جائیں گے تو ہم جو ہے وہ کس نے کسی فورم پہ جا کے اس قسم کا کوئی اقدام کریں گے یہ تو بہت آگے کی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک میں اور بات کرنا چاہتا ہوں تو سبیل صاحب آج کے دور میں یہ گصہ نہ کیجئے گا مائن نہ کیجئے گا اگر کوئی کہتا ہے نا میرے سمیت کہ بھائی میں غیر جنمدار ہوں یا نیوٹرل ہوں نہیں ہے اس کے تفسرے کے لیے میرے پاس بھی ایک پلیڈ فار موجود ہے باگر ٹی وی پر نہیں بات کر سکتا آپ نہیں کر سکتے آپ بات ذرہ ایک دفعہ پھر دوبارہ سوچ لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں تو وہ نیوٹرل نہیں ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں نا اچھا آپ نہیں میں اپنی میں صحافیxualی جنرsedی کارstawال موجود ہے آپ میں رائے کا اظہار کر سکتے ہیں باقی کوئی ساسی لیڈر کسی کی پسند یا نا پسند1 وہ اس کی اپنی ہیں اس کی پروفارنسológ دیکھتے ہوئے یہ پہلے ہوتا تھا جی نظریہ تیسا آفت اور یہ وہ چیزیں ختم ہوگی میں سیدھی سمپل بات کروں گا نہیں آپ کسی کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں نا جی نظریہ دیکھیں نا کوئی بھی نون لی کا ایک بیانیاں اور چیز ہے نظریہ اور چیز ہے نون لی کا نظریہ بیانیاں اور چیز ہے نا یہ 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 بیانیاں نون لی کا بیانیاں رہا ہی نہیں کہاں گیا بوڑ کو حضورت دو کا برانی ہے نون لی کا بیانیاں یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اسی طرح سے رکھنے ہیں جیسے ماضی میں رہے بھارت کے ساتھ تعلقات ٹریڈ بڑھانا ہے کشمیر آتا ہے ہاتھ میں آئے یا نہ آئے جو سی پیک ہے اس کو ایک حد تک رکھیں لوگوں کو مطمئن کرتے رہے لیکن جو گری لائن ہے جو امریکہ نے ریڈ لائن بنا دی ہے اس کو کروس نہ کریں سیدھا ان کا ان کی بیانیاں ہے ان کا نظریہ ہے وہ اوپن لی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بڑی طاقت کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں ہم تو نہیں لڑیں گے بیگرز کین ناٹ بی چوزرز کیا کہہ رہے ہیں خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں حمزہ شہباز بلکل کلیر ہے ان کا بیانیاں اس کے مقابلے میں بیانیاں ایک عمران خان کا ہے کہ نہیں یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہی یہ حقیقی انڈیپینڈنس چاہیے آزادانہ طور پر فیصلے کریں امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہیے لیکن برابری کی بنیاد پر مستقبل ہمارا چائنہ کے ساتھ ہے روس کے ساتھ ہے ایک بڑا کلیر دونوں کا بیانیاں ہے اس میں تو کوئی اور یہ نظریات کی جنگ ہے اگر آپ اسے کہیں کہ یہ نظریاتی جنگ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے دیکھئے یہ صرف نون لیگ کا نہیں ہے یہ بارہ جباتی جو اتحادن سب کا یہ اس وقت اس وقت ہے وہ تو بدلتا رہتا ہے نظریات اگر آپ کا ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے ان کا بیانیاں تو بدلتا رہتا ہے ابھی اگر آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں چلا جی میں آگے بات سے اگری بھی کر رہا ہوں آج بھی انتھینی بلنکن سے بلاوراتوں کی بات نہیں ہوئی جہاں بھی رہے ہیں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ملاقات کر چکے ہیں چائنا تو نہیں ہو جاتے ملاقات کے لیے روس تو نہیں گیا ابھی تک وہ جن کے جہاں سے سستہ تیل مل سکتا ہے جہاں سے سستی گیس مل سکتی ہے جہاں پاکستان کا فیوچر ہے وہاں پہ تو نہیں گیا وہ اچھا ویسے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے روس کے ساتھ کوئی بات چیز شروع کر دی ہے عمران خان کے اسے بار بار کے بیاد کے بات لیکن روس نے تو ان سے روس ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ صحیح بات ہے لیکن انہوں نے کچھ سسلہ شروع کیا ہے اور یہ جو پرائیویٹ آئل رفائنریز نہیں ہیں انہوں نے ان سے بولا کہ آپ ان سے بات کریں وہ کہتا ہے جب گورنمنٹ سطح پر کوئی گرنٹی نہیں ہوگی اب ان سے براہ راز کیسے بات کریں یہ دیکھیں یہ ایک نیا کام تھا وہاں آپ کے اوپر انہوں نے کہا اگر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ہم اگر ہم لانا بھی چاہیں گے تو وہاں ان کے کسی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر تو بھئی جو گورنٹی ہے وہ صورت گورنٹی دیتی وہ تو حکومت دیتی ہے وہ تو آپ نے انہوں نے ان کو آگے کرنے کی کوشش کی تھی اب یہاں پہ ایک جیس اور بھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ دیکھئے ان کی جو بدلاؤ آئے گا جو تبدیلی آئے گی ان کے اندر ایک ایسی جو مکھی لڑائی آپ کو پتہ نہیں ہے جو اس وقت ہو کہا رہا ہے میں بار بار اس چیزوں کو یہ جو پریس کامس میں ہوتی ہے نا یہ جو لوگوں کو زبردستی بٹھا کر کہا جاتا ہے وہ بجا ان کی شکلیں دیکھا کریں جو ساتھ بیٹھے ہوئے تحادی ہوتے ہیں بعض کار یہ ایک غیر فطری الائنس ہے غیر فطری حکومت ہے جس کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان سب کا میں رات ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا وہ حکومت کا پپس پارٹی بات کر رہا ہے انہوں نے کہا یقین مانی ہے سبی صاحب کہ وہ تو کیا کہتے ہیں نکو نکا جانا وہ یہاں تا کہہ ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ وزارت اس کو دے دی یہ وزارت اس کو دے دی ہمیں نہیں دی فلان نہیں دی ان کے پارٹی کے اندر اپنے لڑائی ہے روز آج وہ مفتہ اسماعیل کے حوالے سے آج وہ خاجہ سادر فیق کی اور بات ہے جو شاہد کا کار باسی ہے وہ اور بات کر رہا ہے تو ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے اور اوپر سے پھر جو عمران خان جائے وہ ان کے لیے جو ہے کہ ایسا درد کے سال بڑا ہوئے ہیں اچھا برحال بڑی انٹرسٹنگ ایک سیچویشن ہے میں اس سٹوری پر آنا چاہتا ہوں یہ ازادی صحافت ازادی اظہار رہی ہے صرف صحافیوں کی کہانی نہیں ہے پاکستان کے جو بائیس کروڑ تیس کروڑ لوگ ہیں وہ تقریباً آلموسٹ ہر شخص وہ اب صحافی ہے کیونکہ یہ جو ٹیلی فون ان کے ہاتھ میں ہے جس پر وہ اپنی بات کر سکتا ہے اپنی ویڈیو بنا کے ایک اس پہ پھینکتا ہے تو وہ یہ سوشل میڈیا کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا کہیں پہ بھی نہیں اس کے مقابلے میں کھڑا اگر مین سٹریم میڈیا پر ہم کرتے تکیہ یا اسی پر ڈیپینڈنس ہوتی تو پھر عمران خان اتنا پاپولر لیڈر نہ ہوتا مین سٹریم چینل جو ہیں ان میں سے صرف دو یا تین چینل ہیں جو عمران خان کو دکھاتے ہیں باقی تو دکھاتے ہی نہیں ہیں تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تو اس لیے جو آزادی اظہار رائے ہے وہ سب سے اہم ایشو بلک کی تقدیر بدلنے کے لیے بہتر فیوچر کے لیے تو اب جناب عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ کسی مین سٹریم چینل میں نہیں ہیں وہ اس وقت صرف اپنا وی لاؤ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ اتنی حکومت جو ہے ان کو دبانے کے چکر میں ہے ان کو اس طرح سے گرفتار کیا کل اس میں ایس ای چوز آٹھ نو سب انسپیکٹرز اور ان کو وہ اٹھا کے لے گئے وہاں سے ٹال پلازا کے پاس سے جب وہ پشاور سے آ رہے تھے اسلام آباد کی جوریزڈکشن تھی لیکن اسلام آباد پولیس نے لاہور ہائی کورٹ میں جو بیان دیا جھوٹ کہا غلط کہا میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر عدالت یہ آرڈر کر دے کہ ان کا جو ٹیلی فون ہے اس کی لوکیشن معلوم کی جائے جس وقت وہ گرفتار ہوئے جائے گرفتاری سے دو گھنٹے پہلے تو وہ سارے کی ساری لوکیشن ان کی اسلام آباد کی حد کی نکلیں گی ان کو پکڑا بھی اسلام آباد سے گیا لیکن انہوں نے عدالت میں جھوٹ بولا ظاہر ہے جب پولیس آ کے یہ کہتی ہے تو پھر عدالت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہی کہے کہ جائیں آپ رابل پڑی میں چلے جائیں تو اٹرک میں جب ان کو پیش کیا گیا وہاں پر آج بحث ہوئی زبردست تو جو وہاں پر جو جوڈیشنل میجسٹریٹ تھے انہوں نے کہا وکیل صاحب سے کہ آپ نے مقدمہ بہت زبردست لڑا لیکن پرابلم یہ ہے کہ میری تو جوریشنل نہیں ہے یہ مقدمہ اور یہ چلان یا ان کو میرے سامنے جو پیش کرنا ہے یہ غلط ہے ان کو آپ ایف آئی اے کے پاس لے جائیں یہ میری عدالت کا بنتا ہی نہیں ہے اصولی طور پر تو یہ چاہیے تھا کہ جب مقدمہ ان کی عدالت کا بنتا ہی نہیں تھا تو ان کو یہ آرڈر کر دینا چاہیے تھا کہ آپ ان کو رہا کر دیں ان کے خلاف جو چارجز آپ میری عدالت میں پریس کر رہے ہیں وہ چارجز نہیں بنتے اچھا اگر وہ رہا ہوتے تو اس کے لیے حکومت نے یہ بندوبست کیا ہوا تھا کہ گجرات کی پولیس دوسری آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھارہ ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں مختلف تھانوں میں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک ایف آئی آرز سے وہ رہا ہوں تو دوسرے کے تحت پکڑ لیا جائے تو اس طرح ان کو گھمایا جائے پورے پنجاب میں اور دو تین مہینے اندر رکھا جائے مار پیڑ بھی کی جائے سختی بھی کی جائے جب جیل میں ہوں گے تو وی لاغ بھی نہیں کر سکیں گے تو وہ جس وقت میں ایف آئی آرز کے پاس گیا تھا تو مجھے انہوں نے کہا تھا ہم آپ کا یوٹیوب چینل بن کرنا چاہتے ہیں تو بسیکل یہ آواز کو دبانے کی بات ہو رہی ہے خیر انہوں نے جی یہ کہا ان میں شاید جو جو جوڈیشل میجیسٹیٹ صاحب ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نہیں اس کو سن سکتا انہوں نے کہا جا آپ انہیں ایف آئی اے لے جائیں جوڈیشل کمپلیکسپنڈی اب عمران ریاض اس وقت ایف آئی اے کی عدالت میں ہے اندر سماعت ہو رہی ہے صدیق جان صاحب بھی اندر ہے ہماری ڈی ایس این جی بھی وہاں پہ کھڑی ہے لیکن جیسے ہی وہ سماعت ختم ہوگی وہ باہر آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے لیکن ابھی تک جو سیچوئیشن ہمارے سامنے آئی ہے جناب صدیق ساجے صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جائج صاحب جو اس وقت میجیسٹیٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری عدالت کا کیس نہیں بنتا میں تو ایف آئی اے کا جاج ہوں اور یہ پولیس نہیں نے گرفتار کیا ایف آئی اے نے تو گرفتار ہی نہیں کیا اب وکیلزہ وہاں پر دلائل دے رہے ہیں آپ نے عمران ریاض کو پکڑا ہے پولیس نے پکڑا ہے کیس نہیں بنتا دفعہ نہیں بنتی جوڈیشن مجیسٹیٹ نے کہا کہ یہ میرا کیس نہیں ہے لیکن ان میں اتنی حمد شاید نہیں تھی کہ وہ ان کو رہا کر دیتے اب یہاں پنڈی میں آگئے ہیں تو پنڈی والے جو مجیسٹیٹ ہیں پرویز خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عدالت تو ایف آئی اے کی ہے ان کو تو پولیس نے پکڑا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا برحال ابھی سماعت جاری ہے کوشش ہم کرتے ہیں کہ صدیق چاند سے رابطہ ہو جائے یہاں پر مجھے ایک وقفہ لینا ہے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ویری انٹرسٹنگ کیس لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے اس وقت صورتحال کی جو عمران ریاض کی گرفتاری اور جس طرح حکومت ہیڈ آن آگئی ہے بالکل چینلز کے حوالے سے صدیق ساجد ایک چیز مجھے آپ بتائیے آپ نونلی کو کور کرتے ہیں آج دو تین چار اچانک پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ایک تو ملک احمد کی پریس کانفرنس بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طاقت کا وہ ہوتا ہے نا کوڈوپائرین کا انجیکشن لگ گیا کہیں سے اور کسی نے پمپ کر کر کے آکسیجن نے پھپرینچ پری باہر نکلے پھپڑے اور گلاس مانگ رہے ہیں پانی کا اور یہ وہ بڑی ایک آواز اور اس میں بڑا ڈیفنس مریم اور انگزیب بھی اسی طرح پری پریس کانفرنسز دو دو رانہ سناولہ بھی یہ کوئی خاص کوئی بات ہوئی ہے کوئی اس کا کوئی پچھلے دنوں تو نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہی ہوئی ہے اس کے علاوہ تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی یا آپ کے کوئی اور کوئی کیا آپ کو لگتا ہے کوئی خاص وجہ ہے اس کی یہ دیکھیں جی انہوں نے تو یہ واضح طور پاس طور پر کہی کہ دیکھیں ریاستی ادارے ہیں حکومتی ادارے ہیں پارلیمنٹ کو جواب دے ہیں حکومت کو جواب دے ہیں اگر کسی ریاستی ادارے پر تنقید ہوتی تو انہوں نے کہا جی کس کا کام ہے جواب دے رہا آپ لوگوں کا کام ہے ہمیں ڈیفنڈ کرنا یہ دنوں نے کہا تو انہوں نے کہا اس کے بعد ہی پھر وہ جواب ابھی انجیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ انجیکشن صرف ملک احمد کو نہیں لگا وہ پرائم نیسٹر کی جانب سے پھر سب کو بتایا گیا اور آپ دیکھ نہیں رہے آج مریم ورنگزیف صاحبہ نے دو پرس کام سے کی ہیں اور ابھی تک انہوں نے فواد چودری کے اس لعظام کا جواب نہیں دیا بڑا سری سیلیگیشن لگایا ان کے میاں پہ علی ترین پہ وہ تمباکو کے والے سے کہ جناب ان کی جو لوگ ہیں کہ وہ کس طرح اسے وہ بہت بڑا عربوں کا نا جی عربوں روپے کا وہ سکینڈل ہے آپ کا ہی وزیر ایک کہہ رہا ہے خرشید شاہ کے ایک سگرٹ کی جو ڈبی ہے پیکٹ اس کو آپ چار ڈالر کا کرتے ہیں یعنی کہ آٹھ سو کا بن جائے گا تو انہوں نے وہ اسی حکومت کی لبی میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ کیوں نہیں انہوں نے دے رہے اور آج ایک اور انہوں نے بات گئی مریم ورنگزیف صاحب انہوں نے کہا ہے جو لگزیریس ایٹم تھے جن پہ امنین جن کی امپورٹ پہ پابندی گئے اس میں سے کچھ میں سے ہم جو ہے وہ نظر سن ہی کر رہے ہیں وہ ہم ان کو منگوانے اجازت دے رہے ہیں شام کو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے اوپر جو اب وہ کہتی رہی وہ جو ان کا یہ جس ہو یونٹ والا ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر وہ ڈاکومنٹ پیش کے جواب پھر نہیں دیا جو فوا چوہدری ان کے اوپر اقزابات دے دیکھیں ابھی یہ ایک اور چیز ہے میں آج میٹنگ تھی ہے کہ وہ جو اس چیز کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ ان کو اپنے اپنی چیزیں اور اپنے عمال ان کا ہی دفاع کرنا مشکول ہو جائے گا عمران خان تو بڑا دورا جو فوا چوہدری نے ایک بات ہی نہیں کہ تین ماہ میں سکینڈل آئیں گے آج وہ ایک میٹنگ تھی اس کی انصداد غربت کے حوالے سے جو کمیٹی ہے جو بینزن انکرسپورٹ پراغرام شازیہ مری اس میٹنگ کو کینسل کرانے کی کوشش کرواتی رہی اور یہ بھی اس وجہ سے کہ وہ ایک ایسا اس میں کیس بندے نے کر دیا سمی صاحب بھی بات غور سے سنیے گا نعرے لگاتے ہیں غربت کے خاتمے کے کہ ہم اس کو دو دو ہزار پیار اگلگ سے دیں گے بارہ ہزار لگ سے دیں گے ایک بندے کی ایک سو پچاس اکڑ آرازی ہے اس نے وہ کار لیا ہوا ہے ایک سو پچاس اکڑ آرازی ہے اس نے وہ کار لیا ہوا ہے یہ آٹھ ہزار بندہ نکالا سرکاری ملازمین ہیں یہ اس پر نظر سانی کر رہے ہیں تو وہ بات اچھا ایک گھر کو ایک جو کار دینے کا طریقہ کار بھی مینویل کر دی ہے جی اور ایک گھر کو سمی صاحب ایک کارڈ ملنا ہے چار چار کارڈ دیئے یہ سارا کمیٹری میں ہوا اور وہ کمیٹری کا جلاس منصوب کروانے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ سائرہ بانوں نے انکار کیا وہ چیر پرسنل کمیٹری کی انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا نہیں کمیٹری کا جلاس ہوا کمیٹری کا جلاس ہوا اور ہم کو انہوں لیے کے لوگ خود ان دیگر جماعتوں کے لوگ انہوں نے اس کو پر بات دی کہنے کی بات یہ آخری بات کہ یہ جو چار چار پرس کانفرنس ہو رہی نا یہ انجیکشن اس طرف سے آئے 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 ٹیکے لگے ہیں طاقت کے ٹیکے ہرے کو لگے ہیں کوڈوپائرین آپ کسی پہ زیادہ اثر ہے کسی پہ کم ٹیک ہو گیا اچھا کیونکہ اس وقت جوڈیشل کمپلیکس پنڈی میں بھی ایک بڑی امپورٹنٹ وہ عمران ریاض کی اور وہاں پر جو سپیشل میجسٹریٹ ہیں ایف آئے کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایف آئے کے عدالت ہے پرویز خان صاحب وہ کہتے ہیں میں بھی نہیں سن سکتا اس کیس کو وسیم چودری میرے خال ہمارے ساتھ ہیں صدیق جان تو شاہد ابھی اندر ہی ہیں وسیم صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ جی بالکر سبی صاحب اچھا وسیم صاحب ذرا کچھ مختصرا مجھے بتائیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے عدالت کے اندر اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ میجسٹریٹ صاحب یہ کہنا ہے کہ یہ تو ایف آئے کی عدالت ہے اور یہ پولیس کا مقدم ہے پولیس نے پکڑا ہوا ہے ان کو تو میں تو سنی نہیں سکتا جی بالکل جس وقت اٹک پولیس نے انکر پرسن عمران عمران ریاض کو عدالت میں پیش کیا تو عدالت کی جانب سے پولیس نے یہ استفسار کیا گیا کہ میں سپیشل مجسٹریٹ جو ہوں ایف آئے کا ہوں تو آپ یہاں پر لے کے آئے ہیں تو اس پر پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں اکم ہوا ہے کہ یہ آپ کے پاس پیش کریں جس پر عدالت میں جو ہے علی اشفاق جو اینکر عمران ریاض کی جانب سے وکیل پیش ہوئے ہیں بزریا کونسل ان سے عدالت میں کہا کہ ہیں تو انہوں نے پھر اس پر دلائل شروع کیے ہوئے ہیں اس وقت ان کے دلائل جاری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ملک مرید عباس نامی ایک مدعی ہے جس کا فوج سے کوئی تلق نہیں ہے نہ وہ آئی ایس پی آر کا نمائدہ ہے اس سے قبل بھی جب بھی اگر فوج کے حوالے سے زبان درازی کی ایف آئی آر درد کی گی یا کسی پر الیگیشن لگایا گیا تو وہ بزابطہ طور پر آئی ایس پی آر کی جانب سے انہوں نے حوالہ دیا ایمن ایمان ایمان مزاری کا حوالہ دیا انہوں نے حوالہ دیا ایمان مزاری کا ایمان مزاری کا جب انہیں فوج کے والے سے زبان دراز کی تھی تو ان سے بزابطہ جو ہے ایفی ڈیوٹ لیا گیا اگر ایفی ڈیوٹ کہتے ہیں تو ہم بھی ایفی ڈیوٹ ایفی ڈیوٹ دینے کو تیار ہیں اس ملک کی پوری دنیا میں پاکستان ملک یہ چھٹے نمبر کی طاقتور فوج ہے تو یہ ایک بندے کے بیان سے کیسے کمزور ہو سکتی ہے یہ ابھی دلائل جو ہے اس وقت جاری ہیں اور سپیشل مجسٹیٹ پرویز خان جو ہے وہ دلائل سن رہے ہیں جی اچھا وسیم یہ بتائیے کہ وہاں پر اٹک میں تو یہ صورتحال تھی کہ گجرات کے پولیس پہنچ گئی تھی پنڈی کے پولیس پہنچ گئی کہ جناب ہم نے بھی گرفتاری لینی ہے ان کی کیونکہ ہمارے ہاں بھی ایف آئی آر درج ہے اور وہاں پر وہاں سے ادھر آ گیا امران ریاض تو ابھی یہاں پر بھی وہ پولیس پارٹیاں باہر موجود ہیں کہ اگر کسی بھی ایف آئی آر کے جج صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا تو مقدمہ ہی بنتا تو ظاہر ہے آپ انہیں یا تو وہ ریلیز کریں گے تو پھر وہ وہ بھی موجود ہیں دوسری گرفتاری ڈالنے کے لیے جی اس وقت بالکل علی شفار جو وکیل امران ریاض ان کی جانے سے یہ بتایا گیا ہے کہ سترہ جو ہے ان پر مقدمات دج کیے گئے ہیں مختلف حضلہ میں اور اس وقت بھی بڑے پیمانے پر راول پنڈی کی پولیس جو ہے وہ اٹک پولیس کی معاملت کے لیے یہاں پر موجود ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت جو ہے اس سارے کیس کی ایرنگ سننے کے بعد ججمنٹ کیا دیتی ہے جیسی ججمنٹ ہوگی ویسا ہی پولیس کی جانب سے ریکشن بھی سامنے دیکھا جائے گا اچھا یہ بتائیے کہ عمران ریاض کے حوصلہ کیسا ہے ان کی بات ہوئی کچھ اور کیا انہوں نے کہا ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے جی بالکل اینکر عمران ریاض صاحب کے حوصلے جو ہے وہ خاصے بلان تھے پاکستان طریقہ انصاف لائر ونگ کی وکلہ کی بڑی تعدار جو تھی وہ یہاں پر موجود تھی صاحبیوں کی جانب سے بھی ان کی بارٹی لینگویج سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ خاصے مطمئن ہیں اور اب وہ عدالت میں پیش ہے عدالت میں ان کے والے سے جیرہ بھی چل رہی ہے جیسے ہی اس پر جیرہ مکمل ہوگی تو کوئی فیصلہ سامنے آئے گا تو پولیس کا کیا موقف ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرڈر ملا یہاں پر آ جائیں یا وہ کچھ ایف آئی اے کے کچھ حکام موجود ہیں بالکل پولیس کی جانب سے جو ہے انہیں پیش کیا گیا ہے ایف آئی اے کا کوئی بھی الکار جو ہے وہ پولیس کی معاملت کے لیے ساتھ موجود نہیں ہے اسی وجہ سے جو سپیشل مجسٹیٹ پرویز خان ہے انہوں نے استفسار بھی کیا تھا کہ یہ جو ہے ایف آئی اے کی سپیشل عدالت ہے تو یہاں پر کیوں پیش کیا جا رہا ہے جس پر وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے جس پر عدالت میں جو ہے وہ علی شفاق جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کو موقع دیا کہ آپ اس پر بات کریں اچھا ایک بتائیے کہ ابھی جب ایف آئی اے کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں عمران ریاض کو جی بالکل ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں لیکن ان کے ساتھ پولیس کا جو رویہ ہے وہ ہمارے سامنے تو اچھا بضائل جو ہے ہم نے دیکھا ہے وہ تو اچھا دکھائی دے گیا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے وسیم چودری آپ یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ہم واپس آتے ہیں تو میں کچھ آپ کو ماضی میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا صحافیوں کو ان کی بھی میں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور آج بھی ایسا ہی لگ رہا ہے ایسی سوچ سے ہے جو یہاں پر اپنی مخالف سوچ کو برداشت نہیں کرتی لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ گفت کو بھی جاری رکھتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم اس وقت عمران ریاض کا مقدمہ جو ہے وہ پورا ایک توجہ کا مرکز ہے اس لیے کہ اس کا تعلق ایک فنڈمنٹل رائٹ سے ہے اور وہ ہر پاکستانی کا فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ آپ کا حق ہے کہ پاکستان کی سیاست پر کسی بھی ایشو پر آپ کوئی بھی بات کریں کسی کو اگر نا پسند ہے تو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے لیکن آپ کے بیانیے کی بنیاد پر نہ آپ پر تشدد کر سکتا ہے نہ آپ کو گرفتار کر سکتا ہے بیانیے کا جواب بیانیے سے ہی دیا جا سکتا ہے یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے لیکن عمران ریاض اس کو بڑی سخت سزا ملی ہے وہ اس حکومت پر کرتا ہے سوال اٹھاتا ہے بیسک سوال اٹھاتا ہے کہ یہ امپورٹنڈ گورنمنٹ کیسے مسلط ہوئی وہ جو سازش جس کا عمران خان ذکر کرتے ہیں کون کون اس سازش میں شریک ہے اور یہ وہ سوال ہیں جینورنلی صدر مملکت نے یہ لیٹر لکھا ہے چیف جسس آف پاکستان کو کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں عمران خان صاحب یہ سوال کرتے ہیں ہر صحافی یہ سوال کرتا ہے پورا پاکستان یہ سوال کرتا ہے لیکن جواب نہ ہو تو پھر اسی طرح کیا جاتا ہے کہ آپ پکڑ کے کسی کو جیل میں ڈال دیں رات اس کو ماریں پیٹیں پھر اس کو آپ گھمائے پھریں اب صورتحال یہ ہے کہ دو عدالتوں میں لے کے گئے ہیں دونوں عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمارے جوریزیکشن میں نہیں ہے یہ کوئی جرمی نہیں بنتا اب آگے کیا ہوگا یہ تو ہمیں پتا چلے گا لیکن ہمیں ایک چیز پر بات کر رہے تھے کہ یہ کہاں سے اتنی انسپریشن آئی ہے تو ظاہر ہے جو صدیق ساجے صاحب نے بات کی میں ابھی ایک تصویر بھی دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی تقریبات کی تیاری کے حوالے سے کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ تصویر انفرمیشن یہ جو ہے یہ ایک میٹنگ کی تصویر ہے وزیر اطلاعات و نشریات ڈی جی آئی ایس پی آر سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے یہ کس حوالے سے آج میٹنگ ہوئی ہے صدیق ساجے صاحب جی سامیل صاحب یہ جو آپ کو پتا ہے کہ ڈائیمنڈ جوبری تقریبات شایان شان طریقے سے منانے کے لیے ایک کمیٹی تھی تو اس کا آج اجلاس تھا جس بھی جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے جس کی صدارت کی تھی اور اس میں لی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار ان کی ٹیم جو تھی وہ بھی شریک تھی انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ قومی ایک جہتی اطاعت اور یہ غانگرد کے فروغ کے لیے یہ ایک اس جو ڈائیمنڈ جوبری تقریبات ہے ان کو یادگار ہم بنائیں گے وہ کیونکہ پیجتروی سالگرہ بھی ہے کہ ہمیں پاکستان کی وہ جو تیاری اشیاء لیکن آج بہرحال مریم اورنگزیب صاحبہ میں بھی بڑا جذبہ تھا دو دفعہ انہوں نے بھی بیس کانپس کی اس کے بعد رانہ سناولہ نے بھی کی اور پھر ملک صاحب جو تھے وہ تو بلکل کوڈو پائرین کا ایسا لگ رہا تھا کہ پورا ڈوز ہی لے کے آئیں اور ایسا بڑا ایسا کھل کے وہ بات کر رہے تھے جس طرح ہم کہتے ہیں وہ کھل کے آس ہوئے تاکہ ہرشہ جڑی ہے سموت سیلنگ ہوئے عمومن وہ بہت دیمے مزاج کے پر اٹھنے کے لئے لیکن آج کوئی دیمہ مزاج نہیں تھا آج تو بلکل بڑا گرم مزاج تھا ان کا ظاہر ہے اچھا آپ کو اب یہ یہ جو ساری صورتحال ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایف ایے کے جج کیا کرے گا صدیق صاحب آپ بہت سمجھتے ہیں اسے ہی چیز سمجھ جاتی ہیں کہ جہاں سے اشارہ آنا تھا وہاں سے اشارہ نہیں آیا دوسری بات جو نمائندے نہیں کیا ایف ایڈیوٹ والی مجھے لگتا ہے کہ پیغام دیا گیا ہے دیفنیٹلی سی بات ہے کہ وکیل صاحب نے اگر ایف ایڈیوٹ کی بات کی ہے تو عمران ریاض کے طرف سے کوئی نے کوئی پیغام تو دیا گیا ہے جس کی بات یہ بات کی جائی ہے میری علینا ایف ایڈیوٹ پاکستان کون سا پاکستانی ہے جو اپنی ہماری جو فوج ہے اس ادارے کے ساتھ خدا نہ خواستہ وہ کوئی لڑائی ہے اس کی یہ فوج کی وجہ سے ہے دیکھیں ادارے کے کچھ سوال ہو سکتے ہیں کسی پولیسی کے حوالے سے اور وہ حق ہے کسی کا بھی جیسے آپ عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے تو آپ اس فیصلے پر اپنی رائے دے سکتے ہیں لیکن جو جج کا جو کنڈکٹ ہے اس پر آباد نہیں کر سکتے اسی طرح اگر ایک پولیسی اپنائی ہے ہمارے کسی اسکری اسٹیبلشمنٹ نے تو اس پولیسی پر تو ہم رائے کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن وہ کوئی اس کے خلاف تو نہیں ہے وہ ادارے کی تو پچاس پولیسیز ہیں ایک پولیسی پر ہمارا اختلاف ہو گیا ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس پر ہمیں اختلاف ہے وہ باقی انچاس جو ہیں جن کا تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے ان کے عزت و اترام سے ہے وہ تو وہیں پر موجود ہیں جن نے صدیق صاحب رائے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے زندی اور نفشاتی طور پر تنگ کرنا زیادہ مقصد نظر آرہا ہے جو کہ مجھے یاد آگیا جب محسن بیقر بھی کرتار کیا گیا تھا وہ بھی پولیس سواریز عزارجی ہکامات کے پر بند ہوتے تو ان کا وہ میڈیکالی آتھ کو دو تین بجے جا کے قرائے کندر دے گئے کندر دے گئے اگر 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 ہوئی تھی اور جائب ان کے وکیل نے بتایا کہ وہاں پر بجلی بھی نہیں ہے کپڑے نہیں بدلنے دیئے ظاہر ہے کوئی کھانے پینے کو بھی نہیں دیا ہوگا گیا ہوگا نظیر چوہان صاحب کا جب سوٹ فیر اپ ڈیٹ ہوا تھا نا تو ان کو ساری رات انہوں نے کھڑا رکھا تھا اور وہ ظاہر ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے بندے کو کھڑا رکھیں تو اس کی بس اگر وہ کیا کر سکتا ہے تو وہ بڑی بری حالت میں تھے مجھے یاد ہے پھر اس کے بعد بہت ان کا وہ نائنٹی نائن پوائنٹ ون ایپ ڈیٹ ایسے ہوا کہ جناب بلکل پھر تو یہ پولیس کا ایک روائیتی طریقہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب اٹک جیل میں رکھا گیا جب ان کو سپریم کورٹ میں جائے گا سپریم کورٹ میں جائے گا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی وہ میرے اوپر ایک بلب لگا ہوا ہے وہاں پر لوٹا رہے ہیں کہ قومی لیڈر کی بات اس نے کوئی قوم کی بات نہیں کہ انہوں نے کہا ساہی رات بلب جگائے رکھتے ہیں وہاں پر چوبے آتے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں مجھے جمشید دستی یاد آ رہے تھے روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ میری بیرکس میں سامپ چھوڑ دیتے ہیں بچھو چھوڑ دیتے ہیں پھر علیم خان صاحب جو لیڈر ہیں آپوزیشن کے سندھ اسمبلی میں علیم عادل شیخ صاحب آج ان کو بھی پکڑ لیا ان کو بھی پکڑ لیا اور آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں ان کی بیرکس سے ناگ نکلا سامپ بتائیں وہ کسی نے پھینکا ہی ہوگا وہ کیسے نکل سکتا ہے وہ تو سامپ لا کے آپ پھینکیں گے بھی اگر بندہ دسنے سے مر گیا تو کہیں گے جی سامپ نے دس لیا وہاں پہ اور اگر بچ گیا تو اس کا مقدر تو یہ ڈرانے دمکانے کے لیے توڑنے کے لیے اور ایک ریونج لینے کے لیے تو یہ ساری وہ ہے لیکن بارہ خبریں جو آ رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے تو بڑا فیصلہ دیا ہے اور علیم عادل شیخ صاحب کی رہائی کا حکم دے دیا کیونکہ اس میں بڑا ایک انٹرسنگ بات تھی کہ ایک سندھ سے ٹیم آئی ہے لیکن جو انویسٹیگیٹر ہے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر نہیں ہے اور کس دفعہ کے تحت مطلوب ہیں وہ کون سا ان کے خلاف ایبیڈنس ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں اور پنجاب پولیس نے کہا دیا ہمیں تو انہوں نے کہا تو ہم نے پکڑ لیا بہرحال آج ہوئی وقفہ بھی ہوا اور جسٹس علی باکر نجوی جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور علیم عادل شیخ کو انہوں نے غیر قانونی ان کی گرفتاری قرار دے دی ہے ان کو ان کو رہائی دی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی اتنی حمد دے سپیشل جو میجسٹیٹ ہیں فائی اے کے ان کو بھی کہ وہ ریلیف دیں اور عمران ریاض خان کی گرفتاری کا آرڈر کریں کیونکہ اب تو یہ ٹرنڈ ہے کہ میں بھی عمران ریاض ہوں تم بھی عمران ریاض ہو اور یہ صدیق ساجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ فیصلہ یہ آیا کہ عمران ریاض کی جو درخواست ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے میجسٹیٹ صاحب شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کیس ہی نہیں ہے میں انہیں کیسے رہا کروں لیکن اگر کیس ہی نہیں ہے تو وہ اس کو ڈسمس کر دیں اور اگر وہ ڈسمس کریں تو وہ رہا ہو جائیں گے یہ تو اتنی سی بات ہے تو فیصلہ اس سے لگتا ہے نا کہ پریشر بہت ہے صدیق ساجہ کہ اٹک کا میجسٹیٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اجاگر مقدمہ نہیں بنتا ان کی جوریسڈکشن میں نہیں ہے تو وہ آرڈر کریں کہ اسے رہا کریں بھئی آپ کیوں پکڑ کے لے آئے میرے پاس اچھا جی ادھر ایف آئیے کے پاس بھیج دیا ادھر سپیشل میجسٹیٹ میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ کیس نہیں بنتا تو بھئی آپ رہا کر دیں نا ان لگل ہوگی جو ہے ان کی جو گرفتاری ہے لیکن ہمت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور ہے اس کے پیچھے سارے پاکستان کو بتا ہے کہ عمران ریاض کو کہاں سارے پاکستان کو بتا ہے کس کا پریشر ہو سکتا ہے یہ نواز شریف ہیں شہباز شریف ہیں حمزہ شہباز ہیں یا کوئی ایسے لوگ جو نظر نہیں آتے کس کا پریشر ہو سکتا ہے ایاز بیروالے جیسے ایاز امیر کے تو بالکل وہ پتہ ہی نہیں چلا کنوں نے مارا اور وہ ایاز امیر صاحب کو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت ٹرین لوگ تھے جس طریقے سنو نے مارا پیٹا بہت ٹرین لوگ تھے تو اب یہ علینا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سمی صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی ابھی آپ یہ جو فیپڑوں اور پم کیے گئے فیپڑوں کی بات کر رہے تھے مجھے یاد ہے ہم اسی پروگرام میں بیٹھی ہوتے تھے اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہوتی تھی اور اس طرح مختلف شوز لگا کرتے تھے اور جس پہ ہم کہتے تھے کہ جی جو جس کا دل آتا ہے وہ اداروں کے بارے میں بات کر دیتا ہے پبلک کر دیتا ہے ہر چیز کر دیتا ہے اور گورنمنٹ کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے اور گورنمنٹ کو اس پہ آگے آ کر بات کرنی چاہیے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ نون لگ آگے آ کر بات کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں فیپڑوں میں ہوا بڑ گئی ہے بھائی ہر بندی کا اپنے دیکھنے کا نظریہ ہے بڑ آئی تینک اگر ان کے انڈر آتے ہیں کہ دارے میں تو کی ہوا میں آپ کی بات چاہیے نہیں جی ایک پیپڑے میں تھوڑی سی ہوا بھری ہوگی چلے اس کو اس سے آپ کی نظر سے دیکھ لیتا ہے کرونا پھیل راجی پیپڑوں کو بچائیں بچائیں اللہ تعالیٰ ایک بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران ریاض کو گرفتار کرنے سے ایف آئی آرز درج کرنے سے آپ آواز کو دبا سکتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ سمی برہیم کو عرش شریف کو پکڑ کے ایف آئی آرز کر کے تو ان سوالوں کے جواب سے بچ جائیں گے ان آوازوں کو دبا دیں گے تو یہ میں آپ کو حلفن کہتا ہوں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ بائیس کروڑ لوگوں کے سوال ہیں یہ سوال ہوتے رہیں گے اس کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے یہ جان چلی جائے لیکن جو پاکستان کا مستقبل ہے جو پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا اس وقت پوری قوم یکسو ہو کر اس کے لیے کوشش کر رہی ہے ہم بھی اگر اپنا خون اس میں دے دیں گے تو ہماری طرف سے یہ بڑا ایک حقیقی نظرانہ ہوگا اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نگے پاہ رہنا جائے